بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ہمارا گوٹ فارمنگ فیزیبیلٹی کا پارٹ 3 اور آخری پروگرام ہے اس میں ہم نے جو پارٹ 1 پارٹ 2 فیزیبیلٹی رپورٹ گوشت کے کاروبار کے لیے گوشت کے مقصد کے لیے بکریوں کو پالنا اس کے لیے یہ ہمارا تیسرا پروگرام اور آخری پروگرام جس میں تمام ویڈیوز کی گوٹ فارمنگ فیزیبیلٹی سے ریلیٹڈ اس کو ہم سمرائز کریں گے اس کے اندر پورا اس کا خلاصہ بیان کریں گے آپ لوگوں کو کہ ہم نے جو سو بکریوں کے فارمنگ شروع کیا تھا اور کس نسل کی ہم نے یہ بکریوں اس سو بکری کے فارمنگ کے لیے انتخاب کیا تھا مکس ٹیڈی بریڈ کا ہم نے انتخاب کیا تھا جس میں ہم نے پچیس ہزار پر فی بکری پرچیز کی ہے اور چار بریڈر جو بیتل مکس بیتل ٹائپ کے مکس ہوں گے پیور بیتل نہیں ہوں گے نہ مکس نہ پیور اپنا ٹیڈی بریڈ ہوگا نہ ہی مکس وہ پیور ہمارا کیا کہتے ہیں راجنپولی ہوگا نہ ہی وہ مکھی چینہ ہوگا تو مکس ٹائپ کا ہم نے بریڈر پرچیز کرنا ہے جس کے اندر اچھا خواہ سو بریڈر کے خواہ س دیکھنے ہو تو ہمارا ایک ویڈیو آرڈی چینل پر موجود ہے بریڈر کو کس طریقے سے انتخاب کرنا ہے تو یہ ہمارا بیرل مکس بیتل ٹائپ کا بریڈر ہوگا جن سے ہم نے یہ پرڈکشن آگے اپنا کام چلانا ہے تو تقریباً اس میں ہم نے چار بریڈر پرچیز کیے تھے 35,000 کے حساب سے گوشت پرپس کے لیے تو اس میں ہم نے پھر سال میں دو پرڈکشنز لی تھی دو فلوک ہم نے تیار کیے تھے پچھلی ویڈیوز کے اندر تو دو ویڈیوز کے اندر اس میں ہم نے ہر فلوک کا لیدہ لیدہ خرچہ بھی بتایا تک کہ رننگ ایکسپینس ہمارے کیا کیا ہوں گے پہلے فلوک کے کیا کتنے خرچے آئیں گے جس میں ہم نے دو عصوں میں تقسیم کیا تھا کروسنگ سیزن کا خرچہ ایک ماہ کا لیدہ ہوتا ہے فلشنگ پیریڈ کا ایک ماہ کا خرچہ لیدہ بتایا تھا اور اگر پرگننٹ گوٹس کا حاملہ ہو جاتی ہیں جب بکریاں تو پانچ ماہ کے ان کے پر اٹھنے والے اخراجات کیا ہوں گے ہوتے ہوں کیا ہوں گے وہ بھی ہم نے علیدہ سے علیدہ کر کے بتایا تھا اسی طریقے سے ایک فلوک تیار ہوا تھا اس کے اندر سے ہمیں ایک سو اسی بچے ہمیں پیدا ہوئے تھے تو اسی طریقے سے پھر ہم نے دوسرا فلوک تیار کیا تھا چھ ماہ کے بعد اسی طریقے سے ہم نے اس پر بھی پروٹوکول لگایا تھا جیسے کہ ہم نے پہلے والے پہلے چھ ماہ میں پہلے ہم نے فلشنگ سیزن سٹارٹ کیا تھا تو ایک ماہ فلشنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے سپیشل خوراک سپیشل ڈیوارمنگ پروٹوکول کاپر کیپسول اور ان کو سپیشل حازمے کا مسالہ اور سپیشل بندہ ایک کیجی تک کا ہم نے ان کو دیتے ہیں ایک ماہ کے لئے تاکہ وہ جلدی سے ہیٹ میں آ جائیں اور پرگننٹ کے پرگننسی کے لئے ریڈی ہو جائیں تو یہ ہم نے ان کو کھلایا تھا پھر اسی طریقے سے دوسرے فلوک کے لئے بھی ہم نے ان کو جب بکریاں پرگننٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو پانچ ماہ کے لئے کیا کچھ دیتے ہیں کون کون سا ان کو خوشک چارہ دیتے ہیں اور ان پر اٹھنے والے اخراجات کتنے تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے یعنی ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر دو فلوک تیار کیے تھے دو فلوک میں اٹھنے والے اخراجات اور اس کے بعد ہمیں کتنی پرڈکشن آ گئی تھی ہم نے وہ سارا ڈسکس کیا تھا پچھلی دو ویڈیوز کے اندر تو ہمارے پاس جو تھا تقریباً تین سو بیس بچے ہمارے دو فلوک کے تیار ہو گئے تھے دو فلوک کے تیار ہونے کے بعد ہم نے اس کی انکم بھی ڈسکس کر لی تھی ٹوٹل ہم نے جو ایکسپنسز بتائے تھے جو ہمارے اخراجات ہوں گے ایک سال کے دو فلوک تیار کرنے پر تقریباً ہم نے بتائے تھے پجتر لاکھ بائیس زار نو سو ساٹھ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ تین سو ساٹھ بچے آ گئے تھے جن کو ہم نے آٹھ آٹھ ماہ آٹھ ماہ تک تیار کرنا تھا آٹھ ماہ کے تیار ہونے کے بعد ہی ہم ان کو سیل کریں گے اس سے پہلے سیل کرنے سے وہ ویٹ گین نہیں کریں گے وہ ویٹ نہیں ہوگا ریکوئرڈ ویٹ جس سے ہمیں منافع ہو سکے تو ہم نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو جب ہم سیل کریں گے آٹھ ماہ کے بعد تقریباً ہمارے بکرے کا جو ویٹ ہوگا وہ پچھپن کیجی منیمم ہوگا اس ویٹ کے اوپر ہم سیل کریں گے اس سے کم پہ سیل نہیں کریں گے انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی آپ کے آٹھ ماہ میں بکرے ویٹ گین کر چکے ہوں گے تو پچھپن کیجی کا آپ کا بکرہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک سو ساٹھ ہی آپ کے پاس تقریباً بکرے ہوں گے اب آپ نے سیل کرنے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ آپ بکروں کو سیل کر سکتے ہیں مگر بکریاں آپ چاہیں تو ہولڈ کر سکتے ہیں اپنی فلوک کو بڑھانے کے لیے اپنی بکریوں کو بڑھانے کے لیے یا آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں مگر ہم اس کو ابھی اس میں سیل پروسیجر کی انکم لگاتے ہیں تاکہ معلوم پڑھ سکے کہ ہمیں ایک سال میں پجتر لاکھ بائیس ہزار کا جو اخراجات آئے ہیں وہ ہمیں کیسے پورے ہوں گے تو لہٰذا ہم نے بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ ہم ایک سو ساٹھ بکرے ہیں ہمارے پاس ابھی نئے بچے اور ایک سو ساٹھ ہی بکریاں ہیں سیل کرنے کے لیے تو ان کو ہم سیل کرنے سے ہمیں کتنی انکم آ جائے گی تو ہم چلے جی سیل کرتے ہیں بکروں کو بکروں کو سیل کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو زندہ ریٹ ہے وہ ساڑھے چار سو سے لے کے پانسو روپے فی کلو آپ زندہ بکروں کو سیل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہونا چاہیے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا گوشت میٹ بنا کے اور گوشت سیل کریں تھوڑی سی مارکیٹنگ کر کے کیٹرنگ کمپنیز کو یا کچھ ایسے جگہیں جن کو گوشت کی مسلسط ضرورت رہتی ہے کچھ فکس ہوتل وغیرہ ریسٹورنٹ وغیرہ سے کنٹیکٹ کر لیں جن کو آپ گوشت ہی سپلائی کریں تو گوشت کا جو مارکیٹ ریٹنگ ہم آپ کو بتایا تھا میرے لاسٹ ویڈیو میں بھی بارہ سو سے چودہ سو روپے فی کلو کا ریٹ ملتا ہے آپ کو گوشت کے حساب سے گوشت بنا کے بیچنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ تھوڑا سا سلٹرہ اس بھی بنا لے تو ہم بات کرتے ہیں صرف زندہ بیٹ کی کیا ہمیں انکم ہو جائے گی تو ہم اگر ایک سو ساٹھ بکروں کو زندہ کو سیل کرتے ہیں تو ساڑھ چار سو روپے کے حساب سے اگر ہم سیل کرتے ہیں منیمم تو میں نے بتایا تھا انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار ہماری انکم ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اگر ہماری اب بکریاں ایک سو ساٹھ ان کو اگر بیچنے جاتے ہیں تو پچیس ہزار پے کے حساب سے تقریباً چالیس لاکھ روپے ہم سے ہماری ان سے انکم آ جائے گی تو اسی طریقے سے کچھ میں نے ادر انکم بھی بتائی تھی کہ مینگ نے وغیرہ منیور وغیرہ سیل کرنے سے اور جو ہمیں نو ہزار لیٹر دودھ حاصل ہوگا اس کو اگر ستر ہزار ستر روپے کلو پے بھی بیچیں ایک سال کا جو ہمیں نو ہزار لیٹر دودھ ہوگا تو اس کا بھی چھ لاکھ تیس زار ہم نے انکم بنائی تھی تو ادر انکم بھی ہماری سات لاکھ اسی زار تھی انتالیس زار ساٹھ ہزار ہمارے بکروں کی سیل چالیس لاکھ روپے بکریوں کی سیل اور ادر انکم جو ہماری سات لاکھ اسی زار تو ٹوٹل ہماری جو انکم آ گئی ایک سال کی ستاسی لاکھ چالیس زار پہ ہمارا ٹوٹل اخراجات کتنے تھے بہتر پجتر لاکھ بائیس زار اور ہماری جو ٹوٹل انکم جو ابھی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ستاسی لاکھ چالیس زار تو ہمیں ایک سال کا نیٹ پروفٹ کیا ہوا جی ایک سال کا جو نیٹ پروفٹ آپ کا نکلا ہے وہ بارہ لاکھ سترہ ہزار چالیس روپے تو یہ آپ کی فیزی بیٹی کا ریزلٹ ہے آپ اگر گوشت کے لیے اپنا سو بکریوں سے کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کا یہ ٹریڈنگ بیس ریزلٹ ہے یہ جو آپ کا بارہ لاکھ سترہ ہزار منافع دکھایا ہے یہ ٹریڈنگ کی بیسیز پہ ہے ابھی جو یہ ویڈیو جو میں بنائی ہے اس میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ ڈبل کیسے کر سکتے ہیں یہ جو منافع بارہ لاکھ سترہ ہزار کو ڈبل اور ٹریپل کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ایزی ہو سکتا ہے کیونکہ اس فارمیٹ کے اندر جو ہم نے پرچیزنگ کی ہے جو لوسن کی برسین کی یا جو ہم خوشک چارہ باہر سے پرچیز کر کے صرف ڈاز رہے ہیں ٹھیک ہے تقریبا ہم نے اس کے اندر جو چارہ پرچیز کیا ہے نا وہ تقریبا ایک سو پچیس میٹرک ٹن پرچیز کیا ہے ایک سال میں جو بھی ہم نے اوپر پروڈکشن تیار کیا ہے آٹھ اٹھ ماہ کے دو فلوک تیار کیا ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو ٹوٹل چارہ پرچیز کیا ہے نا خوشک چارہ ایک سو پچیس میٹرک ٹن پرچیز کیا ہے اگر اس کو اب دوسری طرف دیکھیں کہ یہ اگر آپ خود سے کاشت کر لیں اپنے تو اس طریقے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم نے اس میں ورکنگ کیا ہے کہ جو آپ نے یہ جو چارہ پرچیز کیا ہے نا ایک سو پچیس میٹرک ٹن اس کی جو پرائس جو آپ نے پے کیا ہے جو پرچیز جو آپ نے باہر سے خرید کر کے چارہ جانوروں کو ڈالا ہے اس کی قیمت جو ہیں اوپر پچاس لاکھ روپے بنی ہے پچاس لاکھ روپے اوپر یہ تمام ایک سو چار بکریاں اپنوں کو ان کو بھی آپ نے پالا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو بیس نئی پرڈکشن جو ہوئی ہے نئے بچے جو آئے ہیں بکرے جو تیار ہوئے ہیں بکریاں تیار ہوئی ہیں ان پہ بھی جو اخراجات ہیں صرف چارہ کی بات کر رہا ہوں صرف چارے کی پچاس لاکھ روپے کو آپ نے چارے کے اوپر خرچ بے کیا ہے ہم اس پچاس لاکھ کو کم کر سکتے ہیں جو اخراجات ہیں جو ہم نے باہر سے ٹریڈنگ کر کے پرچیز کر کے لاکر صرف ڈالا ہے اگر ہم اس کو دوسری طرف اس چارے کو خود اگا لینا تو پھر ہم اپنی کاسٹ کو اور بھی کم کر سکتے ہیں میجر جو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم اس کاسٹ کو اور بھی کم کر سکتے ہیں اور اپنے منافع کو اور بڑھا سکتے ہیں کیسے ہم تقریباً پندرہ اکڑ زمین جو ہیں وہ ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں پندرہ اکڑ زمین ٹھیکے پہ لینے کا آج کل جو نارمل ریٹہ چالیس سے پنتالیس کی بیس میں پنتالیس ہزار سالانہ کی حساب سے ٹھیکہ ہے تو آپ پندرہ اکڑ زمین کو اگر ٹھیکے پہ لیتے ہیں تو تقریباً چھ لاکھ پجتر ہزار روپے ایک سال کے ٹھیکہ بن گیا اب آجتے ہیں اس کے اوپر آپ نے لوسن کاشت کرتا ہے مثال کے طور پر لوسن کو کاشت کرنے کے لیے ایک اکڑ پہ پجتر ہزار روپے آپ کے اخراج آتا ہیں گے پورے سال میں اس کے بیچ اس میں حل وغیرہ چلانے کا اس میں جتنے پانی وغیرہ خاد وغیرہ سپرے وغیرہ پوری میرے پاس اس کے ایک ڈیٹیل ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پجتر ہزار فی اکڑ اکڑ پچیس ہزار پی آپ کا یہ کاشت کرنے کا آپ کا خرچہ آئے گا ایک سال کا اس کے بعد آجتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ نے جہاں پہ یہ کھیت جہاں پہ یہ اگایا ہوا ہوگا لوسن بغیرہ برسین بغیرہ وہاں پہ آپ نے وہاں سے اپنے فارم تک لانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن یوز کرنی ہے تو تقریباً تین لاکھ پجتر ہزار روپے ایک سال کے ہم نے یہ بھی ڈال لیے کہ چلے یہ بھی آپ کا خرچہ ہوگا فارم سے لانے کے لیے فارم تک لانے کے لیے گھاس وغیرہ اپنے فارم کھیت سے اس کے بعد آجتے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ بھی ظاہر بات ہوگی تو لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے ہم نے کوئی پجتر ہزار پے یہ رکھی ہیں تو اگر آپ یہ پندرہ اکڑ خود سے کاشت کر لیں تو جس میں سے آپ ٹھیکے کے چھے لاکھ پجتر ہزار پے اور آپ کو یہ پورا لوڈنگ اگانے کے کٹائی کرنے کا سپرے کا خاد کا پورا زمین تیار کرنے کا گیارہ لاکھ پچیس ہزار پے اور تین لاکھ پجتر ہزار پے اس کی ٹرانسپورٹیشن کھیت سے لے کے اپنے فارم تک لے کے آنے کے لیے کیریج وغیرہ اور پجتر ہزار پے لوڈنگ آف لوڈنگ تو یہ ٹوٹل اخراجات بن جاتے ہیں بائیس لاکھ پچاس ہزار پے دیکھیں اب آپ نے جو باہر سے پرچیز کیا تھا نا پرچیز کر کے کھلایا تھا جو لوڈن خرید کے جو لوڈن کھلایا تھا یا جو چارہ خوشک چارہ کھلایا تھا اس کی قیمت بنی ہے پچاس لاکھ روپے جو آپ نے خود گھر اپنے خود زمین ٹھیکے پر لے کے اگایا ہے اس کی قیمت ٹوٹل جو بن رہی ہے بائیس لاکھ پچاس ہزار پے تو ستائیس لاکھ روپے کا یہاں سے آپ کو پرافیٹ آ رہا ہے اگر آپ پندرہ اکڑ زمین کو خود سے کاشت کر لیتے ہیں تو ستائیس لاکھ روپے سالانہ یہاں سے بھی آپ کو پرافیٹ ہو سکتا ہے اس کو اور آپ اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں اس ستائیس لاکھ میں سے آپ اپنے بکروں کو اور اچھا ونڈا دے سکتے ہیں اس میں سے اور اچھے بچوں کی منجمنٹ کر سکتے ہیں کیئر کر سکتے ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ ان کو جناب علی سارے پروٹوکول دے سکتے ہیں مطلب اس کو آپ اور اپنے جانوروں پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے لے کے جائیں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا تو بیسک مقصد یہی تھا ادروائیز پچھلی دو ویڈیوز کے اندر ہماری پوری تقریباً فیزیبیلٹی تو بن گئی تھی تمام اخراجات اور آمدن میں نے ان ویڈیوز میں بھی بتا دیا تھا مگر اس ویڈیو کے اندر ہم نے پروفٹ کو بڑھانے کے سلسلے میں وہ کیسے بڑھائیں وہ میں نے فوکس کیا ہے تاکہ ہم اپنے پروفٹ مارجن کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تو ایک یہ واحد طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنا چارہ خود اگا لیں اپنا چارہ خود اگا کے اور اس طریقے سے کریں تو آپ کو زیادہ منافع ملتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید ہے کہ ہماری یہ فیزیبلٹی ریپورٹ جس پہ ہم نے اچھی خاصی ورکنگ کی ہے تو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہم اپنے ورکنگ کو بھی ایک علیہدہ سے ویڈیو میں بھی ضرور شو کریں گے جس میں پوری انفرمیشن ملے گی کہ ہم نے یہ ورکنگ بنائی کیسے ہے پوری سلائیڈ شو بنا کے آپ کو اپلوڈ کریں گے تو امید ہے کہ سر آپ کو یہ سب آپ تمام دوستوں کو خاص کر کے جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اکثر میسیجز وغیرہ ڈالتے تھے کہ ہمیں کوئی فیزیبلٹی کرنٹ کے حساب سے معلوم پڑنی چاہیے اگر آپ پاکستان آگر گوشت کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا اس پہ کتنا کا خراجات ہمارا آئے گا پوری ایک فیزیبلٹی ریپورٹ پوری انویسٹمنٹ کتنی ہوگی پورے رننگ ایکسپینڈچر کیسے ہوں گے ایڈمن ایکسپینس کیسے ہوں گے ہم سیل کریں گے سیل کہاں کریں گے کس کس مارکیٹ میں سیل کریں گے تو ہمیں زیادہ منافع مل سکتا ہے کسائی کو دینے کی سے بہتر ہے آپ اس کی اپنی مارکیٹنگ کر کے اپنے کچھ ریسٹورنٹس کو کچھ ہوتلز کو کچھ کیٹرنگ کمپنیز کو چوز کر کے ان کو گوشت پروائیڈ کریں گے نا تو اس کے اندر آپ کو اور بھی زیادہ یہ جو آپ کا منافع ہے اور بھی آپ اس منافع کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے جانوروں کی اور اچھی کیئر کر کے پچھ پن کیجی سے ساٹھ سے ستر کیجی تک کا جانور بھی بنا سکتے ہیں یہ ابھی اس کے اندر محنت طلب ہے مگر فیزیبلٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ کاروبار کے ایک اوورویو مل جائے کہ آیا کہ اس کاروبار کو شروع کرنے میں کچھ فائدہ ہے ہے بھی یا نہیں تو لہٰذا یہ ایک اوورویو تھا ہم نے آپ کے لئے تیار کیا تھا اس پہ بیچھے کافی ورکنگ ہے کافی محنت ہے تو امید ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تو بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ اللہ حافظ